السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی لچے دار پکوڑے کیسے بنتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میں نے پیاز لے لیے جنہیں میں نے گول گول کاٹ لیا ہیں آپ لوگوں نے بھی اس کو اسی طرح سے کاٹنا ہے اور پھر پیاز کو ایک دوسری سے آپ لوگوں نے الگ الگ کر کے رکھ لینا ہے تو یہ ہمارے پیاز پانچ سے چے پیاز تھے بڑے والے اس کے اندر میں ڈالوں گی ثابت دھنیا ठیک ہے آپ کوٹا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا زیرہ پاודر، ایک چمچ اس کے بعد میں ایٹ کروں گی اس میں لال stuk powder تھوڑا سا میں اور ایٹ کروں گی تاکہ کلور اچھا ہے ایٹ کروں گی نمک اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی دھنیا خوش کو اچھی آئے گی زائ depende مزیدار لگے گا ایٹ کروں گی اب اس میں میں پالک پھالک میں نے تھوڑے سے ایٹ کرنا ہے زیادہ ایٹ نہیں کرنا اور اس کے بعد میں اس میں ہر ایمیج آپ لوگ ہر ایمیج ہر کھانے میں ہی اس کیا کریں آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے تو یہ میں نے سارے چیزیں لے لی ہیں اب میں اس کو ڈالوں گی بڑے بول میں تاکہ ہماری چیزیں سارے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو یہ سارے میں نے اس میں ایٹ کر لی ہے اب اس میں ایٹ کروں گی ڈیسن تاکہ ہمارا پیسٹ بن جائے بیسن ہم نے ایٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ بیسن میں نے ایٹ کر لیا ہے اب ان کو میں مکس کروں گی ہارڈو کی مدد سے اس لئے میں مکس کروں گی کہ جتنے بھی ہمارے اس میں جتنے بھی انگریگرینٹس وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس میں میں پانی میں نے ایٹ کیا ہے اور ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے زیادہ پتلا پیسٹ نہیں بنانا کیونکہ پیاس ہمارے الگ ہو سکتے ہیں اچھے اس میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا گندم فروڑ بھی ڈالنا ہے تاکہ یہ اور اچھے بنے الیک سے ہم نے آئیل کو گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاس کے لچے دار پکوڑے اچھے ہم نے ڈالنے سے پہلے اس کو گول کر لینا ہے اس طرح سے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں تو اس طرح سے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جلدی جلدی ڈالیں گے کیونکہ ہمارا جو آئل ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے تو اسی طرح سے ہم نے سارے اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارے ابھی بند رہے ہیں اور بہت جلدی تیار ہو جاتی یہ دیکھیں یہ پگیا ہے جو انہیں پہلے ڈالاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے لچے دار پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو کچک کے ساتھ کھائیں اور انجوئے کریں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ